نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا کان من القرون من قبلكم قلوب بقیت ینہونا عن الفساد فی الارض الا قلیلا من من انجینا منهم پارا نمبر بارا سورہ الہود رکو نمبر دس آیات نمبر ایک سو سولہ ایک سو سترہ ایک سو اٹارہ اور ایک سو اننس فلولا کان من القرون من قبلكم پس کیون نہ ہوئے ان امتوں اور ان جماعتوں میں سے جو پہلے تھے علوب بقیت ایسے سمجھدار یا جن میں خیر کا اثر ہو ینہونا عن الفساد فی الارض کے منع کرتے زمین پر فساد کو اللہ قلیلم مگر بہت توڑے من من انجینا منہم کہ جن کو ہم نے بچا لیا ان میں سے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا فِيهِ وَقَانُوا مُجْرِمِنْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ اَوَرْ پیچھے پڑے رہے الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا مَا اُتْرِفُوا فِيهِ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا فِيهِ جنہوں نے ظلم اختیار کیا تھا اور اسی میں عیش عشرت کرتے رہے وَقَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمِنَ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم سے وَأَهْلُهَا مُسْلِحِينَ اور وہا کے لوگ مُسْلِحِينَ ہو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی جماعت ایک ہی امت بنا دیتا وَلَيَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اور ہمیشہ رہتے اختلاف میں اِلَّا مَرْرَحِمَ رَبُّكَ مَگر جن پر رحم کرے تیرا رب وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اور اسے واسطے ان کو پیدا کیا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور پوری ہوئی تیرے رب کی بات لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَةً کہ میں بر دوں گا جہنم کو مِنَ الْجِنَّتِ جِنَّاتِ سَي وَنَّاسِ اور انسانوں میں سے اجمعین دونوں میں سے سب میں سے مذکورہ آیتوں میں پہلے آیت آیت نمبر سولہ میں اگر لولا اپنے اصلی معنی پر ہے تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو عممِ سابقہ تھی جو گزشتہ امت ایتی ان امتوں میں ان جماعتوں میں ایسا سمجھدار عربابی بصیرت کیوں نہیں ہوئے کہ جو زمین پر فساد کو روکتے فسادیوں کو روکتے اور ان میں جن لوگوں نے فتنہ فساد برفا کیا ہے ان کو روکتے فتنہ اور فساد روکنے کے کوشش کر لیتے لیکن جن لوگوں نے فتنہ اور فساد کی سرکوبی کے لیے جدجہت کی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اگرچہ توڑے تھے لیکن اللہ نے ان کو نجات دی اور اگر لولا نفی کے معنی پر ہو تو معنی یہ ہوگا کہ گزشتہ امتوں میں اہل رائے اہل فکر ارباب و علمی دانش نہ تھے جو لوگوں کو زمین پر فساد کرنے سے روکتے مگر توڑے سے لوگوں نے اس کام کو سرانجام کیا بہت کم لوگوں نے نہیں عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیا اور ظاہر ہے کہ نہیں عن المنکر کا فقدان تھا مال و دولت کی فروانی تھی اور ان دو وجوہات کی بنیاد پر ان لوگوں نے ظلم جبر اور بربریت اختیار کیا پھر اپنے جب الہامی تعلیمات نہیں تھی جب تعلیم نہیں تھی تربیت نہیں تھی نہیں عن المنکر کا فقدان تھا اور مال و دولت تھی مالا مال لوگ تھی تو پھر وہ اپنے موج و مستے میں عش و عشرت میں لذتوں میں پڑے رہتے تھے احکام الہی اور تعلیمات نبوی کو بھول چکے تھے اور اس وجہ سے پھر وہ ظلالت حلاکت صفاحت گمراہی تباہی بربادی میں مبتلا ہو گئے مجرمین بن گئے وکانو مجرمین تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی جلد نو صفہ نمبر ایک سو بارہ میں لکھتے ہے مجرمین 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 اور 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 پھر کفر کفر شرک عسیان ہے بدعمالی ہے فساد فی الارد وغیرہ ہے لیکن ان معاسی اور گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو اور ایک شخص گناہوں کو روکنے کے طاقت بھی رکھتا ہو نئے ان المنکر کا فریضہ بطریق احسن انجام دے سکتا ہو لیکن وہ اس فریضہ کو اس ذمہ دارے کو پورا نہیں کرتے اور جب ذمہ دار غیر ذمہ دار بن جائے تو پھر وہا پر نظم نسق معاشرت اور سیاست سب چیزیں پھر تباہ ہو جاتے پھر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتی ہے اور اگر اصلاح کرنے والے نہیں عن المنکر کا فریضہ ذمہ دارے سے پورا کرنے والے موجود ہو تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ پھر اللہ عذاب نازل نہیں کرنے اور امت مسلمہ کے لئے ہماری لئے تنبیح ہے تذکیر ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے یہ امت کے ہر ہر فرد کی ذمہ داری ہے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر فرض کی ذمہ داری ہے اور اس وجہ سے تو یہ امت بہتر امت ہے اس وجہ سے تو اللہ تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناز تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ابو دعوت شریف جلد دو صفحہ نمبر دو سو چالیس میں سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب جس کسی قوم میں کوئی ایسا شخص ہو جو ان میں رہتے ہوئے گناہوں میں مبتلا ہوا قدرت رکھتے ہوئے اس کے حالت کو نہ بدلے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالی کے طرف سے ان پر عذاب نازل ہوگا اب آیات کا جو مفہوم ہم نے گزارش کی اس میں تو متعدد اقوال ہے مفسرین کے لیکن اقرب الالفہم ایک بات جلدی آسانی سے سمجھنے والی بات یہی تھی آسان تعبیر یا تفسیر وہی ہے جو ہم نے بیان کی دوسرا مفہوم علامہ قرطبی نے رحمہ اللہ تعالی نے زجاج سے نقل کی ہے قال لَسْزُجَاجْ يَكُونُ اَنْ يَكُونَ الْمَعْنَا مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُحْلِكَ الْقُرَىٰ لِيُحْلِكَ اَحَدًا وَهُوَ يَظْلِمُهُ وَإِنْكَانَ عَلَىٰ نِحَایتِ نِحَایتِ الْإِصْلَاحِ مطلب اللہ کسی ایک کو بھی ہلاک نہیں کرتے جب تک وہ ظلم نہ کرے مطلب نزولِ عذاب کا ذریعہ اور سبب جو ہے وہ ظلم ہے اور ظلم ایسا گناہ ہے جس کے سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے لہٰذا امتِ مسلمہ کو تعلیم ہے کہ ظلم سے اجتناب کرو بلکہ الظلم و ظلماتن یوم القیامہ قیامت کے دن یہ ظلم جو ہے وہ تاریکیوں کے شکل میں ہوگیا آپ کو پھر راستہ نہیں ملے گا لہٰذا ظلم سے اجتناب کرنا چاہیے گریز کرنا چاہیے پرحیز کرنا چاہیے اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرو اپنے اولاد پر بھی ظلم نہ کرو اپنے قوم پر بھی ظلم نہ کرو ظلم کے جتنی بھی شکل ہے ہر قسم کی ظلم سے آپ گریز کریں کیونکہ یہ عذاب کا ذریعہ ہے اور یہ عذاب اجتماعی شکل میں بھی آ سکتی ہے انفرادی شکل میں بھی آ سکتی ہے اجتماعی شکل میں تو پورے امت کو ہلاکت ہلاک نہ کرنے کی دعا تو رسول اللہ مبارس کے سلام نے کی ہے اور قبول بھی ہوئی ہے امت تو اجتماعی شکل میں ہلاک نہیں ہوگی لیکن وہ عذاب کی جو شکل ہے وہ مختلف ہے مجھے یہ بتائے کہ یہ فرقواریت عذاب نہیں ہے کیا جو قتل غارت ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو مارنا عسکریت کیا یہ عذاب نہیں ہے کیوں قرآن نے کہا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرَ عَلَىٰ اَيَّبْعَسَ عَلَيْكُمْ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب نازل کرے اوپر سے نیچے سے وَيُزِقَ بَعْدَكُمْ بَعْسَ بَعْدَ کیا یہ عذاب کی شکلیں نہیں ہے تو عذاب اجتماع انفرادی شکل میں بھی آ سکتی ہے ایک بندہ تھا بڑا ظالم تھا اس پر انفرادی طور پر ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ وہ بیماری کم لوگوں کو لاحق ہوتی ہے ہزاروں سے لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک بندے کو لاحق ہوتی ہے اس کو وہ مرض لائے عذاب میں مبتلا ہے آیات نمبر اٹارہ ایک سو اٹارہ میں فرمایا مطلب یہ ہے اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور سب ایک ہی دن پر ہوتے دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا سب لوگ تکوینی طور پر قہران اور جبران مسلمان ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضہ ہے کہ حق اور باطل دونوں راستے بیان کر دی جائے جسے ایمان قبول کرنا ہو وہ ایمان اختیار کرے ایمان قبول کرے جس نے کفر پہ رہنا ہو وہ اپنے کفر پہ وہ کفر اختیار کرے جیسا کہ سورہ قہب میں ہے وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا آتَدْنَا لِذْوَالِمِينَ نَعْرَا آپ فرما دیجئے کہ تمہارے رب کے طرف سے حق ہے یہ ہے کہ جو چاہے ایمان قبول کرے جو چاہے کفر اختیار کرے اور فرمایا کہ بے شک اِنَّا آتَدْنَا لِذْوَالِمِينَ نَعْرَا ہم نے ان ظالمین کے لئے جو ہے وہ آگ تیار کی ہے جہنم تیار کی ہے ہاں اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ مگر جس پر آپ کا رب رحم فرما دے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ لوگوں کو تو اسی لئے پیدا فرمایا ہے اور سورہ شورہ میں ہے فریق فی الجنت وفریق فی السعیر ایک فریق جنت میں ہوگی دوسری فریق جو ہے وہ جہنم میں ہوگی اور آیات کے آخر میں فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَتْ وَرَبِّكَ اور آپ کے رب کی یہ بات پورے ہوگی کہ جملہ جنات انسان جتنی بھی ہے وہاں ان میں سے جو سرکش ہے جو مرتقب ہے معاسیوں کا گناہوں کا لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَا میں ان سے جہنم بردوں گا میرے رب کی یہ بات پورے ہوتے ہوگی اور اس آیت کا وی مفہوم ہے جو علف لمیم سجدہ میں فرمایا وَلَوْ شِعْنَا لَأَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلَ مِنِّي لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِنَ اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو ہدایت دے دیتے لیکن فرمایا کہ یہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں دوزخ کو جنات سے اور انسانوں سے بر دوں گا جو اس میں اکٹے موجود ہوں گے لہٰذا جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو اہل کفر کا وجود بھی تقوینی طور پر ضروری ہے کفر والے انسانوں میں سے بھی ہوں گے جنات میں سے بھی ہوں گے دونوں سے جہنم بر دیا جائے گا جیسا کہ سور عارب میں ہے اور سور سوات میں ہے کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو خطاب کیا ابلیس کو کہا کہ لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ میں بر دوں گا جہنم من کا آپ سے وَمِن مَنْ تَبِعَاكَا اور جو آپ کے متبعین ہیں جو شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں میں ان سے بھی جہنم کو بر دوں گا انسانوں میں سے ہو جنات میں سے ہو وہ جو اللہ رب العالمین کے اخکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے منکر ہے دینی اسلام کے اپوزر چل رہی ہے اسلام کو فالو نہیں کرتے دینی اسلام کی تعلیمات کو اس نے پسپسٹ ڈالا ہے جس نے بھی ڈالا ہے جہنم ان کی سزا ہے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین Improve ڈالا ہے ساید تک